اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو برڈز کی 2022 کی نئی قیمتوں کے بارے میں ہے اور خاص طور پر جولائی اور اگست کی کس برڈز کی قیمت کیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو ویڈیو کے پیچھے میری کافی ریسرچ ہے میں نے ساتھی ساتھ برڈز کی ایج کو منشن کی ہے تو ایک بار اس کو پورا ضرور دیکھیں تاں کہ آپ کو ہر برڈز کی صحیح قیمت معلوم ہو جائے تو ابھی ٹائم کو ضائع نہیں کرتے سٹارٹ کر لیتے آج کی ویڈیو سب سے پہلے جو بجز کا تین مہینے کا پیئر ہے یعنی جو پٹھوں کا پیئر ہوتا ہے وہ آپ کو ساڑھے تین سو سے لے کے ساڑھے چار سو کا بہت ہی ایزیلی مل جائے گا اور جو بجز کا برڈر پیئر ہے وہ آپ کو پانچ سو سے لے کے چھ سو تک ملے گا اور اس کا ریٹ ایسا ایسا ڈاؤن ہو رہا ہے اور یہ جو پرائزز میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے کوشش کیا ہے کہ پاکستان کی اوورال مارکیٹ کو کور کروں گو تو آپ کی مارکیٹ میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے اور لاسن میں نے بڑے برڈز کی پرائزز کو منشن کر دیا تو آپ نے اینڈ کو مس نہیں کرنا یہاں بات کر لیتے ہیں دوسرے برڈز کی جو کہ ہے بینگلی سفنچز ان کا آپ کو اچھا پیئر یعنی کہ چار مہینے کا ریڈی ٹو بریڈ پیئر آپ کو بارہ سو سے لے کے پندرہ سو کا بہت ہی ایزیلی مل جائے گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں وائٹ جاوہ کی تو اس کا پٹھوں کا پیئر آپ کو چار ہزار سے لے کے پنتالیس سو روپے کے درمیان ملے گا اور اچھا بریڈر پیئر آپ کو پانچ ہزار سے لے کے پچپن سو کے درمیان مل سکتا ہے اس کی پرائز تھوڑی اوپر نیچے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کمرشل برڈ ہے اور اس کی بریڈنگ بھی کافی فاسٹ ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں زیبرا فنچز کی جن کی پریز کافی ڈاؤن ہوئی ہے لیکن پھر بھی ان کا اچھا بریڈر پیئر آپ کو اوورال نو سو سے لے کے ہزار پے تک مل جائے گا جال والے تو یہ کافی سستے میں لے رہے ہیں لیکن میں آپ کو اوپن مارکیٹ کی پریزیں بتا رہا ہوں تو آپ نے یہ سن کر پریشان نہیں ہونا زیبرا فنچز کے بعد بات کرتے ہیں چائنہ ڈاو کی تو اس کا آپ کو اچھا بریڈر پیئر بارہ سو سے لے کے پندرہ سو کے درمیان مل جائے گا اس کے بعد نمبر آتا ہے انو کوکٹیل کا تو اس کا جو آٹھ مہینے کا پیئر ہے یعنی کہ جو بریڈنگ کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے وہ آپ کو سات ہزار سے لے کے آٹھ ہزار تک کا ایزیلی مل جائے گا اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے اس کا سائز کیسی ہے اور خاص طور پر اس کی بللنگ کیسی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کریم کوکٹیل کی یعنی جس کو کومن وائڈ بھی کہا جاتا ہے تو اس کا اچھا بریڈر پیئر آپ کو پندرہ سو سے لے کے پانچ ہزار کا ایزیلی مل جائے گا اور جو لائک اور سبسکرائب وہ بلکل فری ہے تو آج کی ویڈیو پر آپ نے میکسیمم لائک کرنا ہے اور نئے دوست چنل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیں اس کے بعد جو البائنو بلیک کا یہ ہے اس کے جو پٹھیں ہیں یعنی کہ تین سے چار مہینے کا پیئر آپ کو ساڑھے ساتھ ہزار سے لے کے آٹھ ہزار تک کا ایزیلی مل جائے گا اور جو البائنو ریڈ ہے وہ سیم ایج میں آپ کو بائیس ہزار سے لے کے چوبیس ہزار کا ملے گا اور اس کا جو بریڈر پیئر ہے اس کی پرائز اس سے تھوڑی اوپر ہوگی اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے اس کا سائز کیسی ہے اور خاص طور پر وہ کس بلڈ لینڈ سے تعلق رکھتا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے چیری فیس لف برڈز کا جن کی تصفیر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو ان کا بریڈر پیئر آپ کو پینتیس سو سے لے کے چار ہزار کا ایزیلی مل جائے گا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ کی مارکیٹ میں انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ زیادہ نہیں ہوگا اس کے بعد نمبر آتا ہے گرین فیشر کا تو گرین فیشر کا بریڈر پیئر آپ کو اٹھائیس سو سے لے کے تین ہزار کا مل جائے گا اور جو اس کے پٹھیں ہیں ان کی پریز کافی کم چل رہی ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کومن لوٹینو کی تو اس کا ریڈی ٹو بریڈ پیئر آپ کو پینتیس سو سے لے کے چار ہزار تک کا مل جائے گا اس کے بھی کوالٹی پیٹ پین کرتا ہے کہ یہ کتنا اچھا ہے اور خاص طور پر یہ کتنا خوبصورت ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرنے لوٹینو پرسنالٹہ کی تو آپ کو چھنسے سات مہینے کا پیئر سات ہزار سے لے کے آٹھ ہزار تک کا مل جائے گا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں بڑے برڈز کی تو بڑے برڈز میں آپ کو رنگ نیک کا پیئر آٹھ ہزار سے لے کے دس ہزار کے درمیان ملے گا اس طرح سے را کی پریز پینٹالیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار کے درمیان چل رہی ہے اور اس کی پریز میں فرق لازمی ہوگا اور جو سن کے نور ہے اس کا آپ کو اچھا بریڈر پیئر پینٹالیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار کے درمیان مل جائے گا اگر آپ بھی اپنا چینل مونٹائز کروا کر صرف پندرہ دن کے اندر اس سے ارننگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کی سکرین پر شو ہو رہے آپ ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرے ریفنس سے جائیں گے تو آپ کو ٹین پرسنڈ ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اور اگر اپنی لسٹ میں ہم بات کریں گرے کوکٹیل کی تو اس کا آپ کو پیئر تین ہزار سے لے کے بتیس سو کے درمیان ملے گا اور جو ہمارے پاس ہوگو روم بجیز ہیں ان کا آپ کو اچھا بریڈر پیئر یعنی جس کے پیٹل کافی اچھے ہوں تین ہزار سے لے کے پینٹالیس سو روپے کے درمیان مل جائے گا اور جو کلر لب برڈز ہوتی ہیں ان کا ریڈی ٹو بریڈ پیئر یعنی جس نے پہلی بریڈنگ آپ کے پاس کرنی ہوتی ہے وہ آپ کو چار ہزار سے لے کے پینٹالیس سو روپے کے درمیان بہت ہی اچھی کوالٹی میں مل جائے گا اس کے بعد جو ریڈ ایس بجیز ہوتے ہیں ان کا بریڈر پیئر یعنی چھے سات مہینے کا پیئر آپ کو سات سو سے لے کے آٹھ سو روپے کے درمیان ملے گا اور اس کے جو پٹے ہیں وہ آپ کو پانچ سو سے چھے سو کے درمیان مل جائیں گے اور جو ہمارے پاس سلور جاوہ ہے ان کے پٹھوں کی پرائز پینٹالیس سو سے لے کے پانچ سوزار کے درمیان چل رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو کاف سارے برڈز کی پرائز اپ ڈیٹ کر دی لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کسی برڈز کی پرائز کو منشن نہیں کیا تو آپ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اور میں نے لاس ویڈیو اپلوڈ کیا ہے کہ اس حبز کے موسم میں اپنے برڈز کو کیسے محفوظ رکھیں اگر آپ نے اس کے برے میں جانے تو لیف والی ویڈیو کلک کر لیں لیکن اگر اپنے برڈز کا اپنے بزنس سٹارٹ کرنا ہے کم پیسوں سے اچھی ارننگ کرنی ہے تو رائٹ والی ویڈیو آپ کے بڑے کام کی ہے تو انشاءالہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دعا میں لازمیاد رکھیے گا اللہ حافظ فیمان اللہ